موسیقا 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 اچھا اسی سلناٹے میں کھڑے ہو کے مجھے اور نمو کو دونوں کو ایک خیال آرہا تھا اور دونوں دوسرے سے کہہ نہیں رہتے بتاؤ پارٹیوں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جدہ میں ایسا موسیقا بڑی میند کرتے ہیں کسم سیلو موسیقا میں نے نمو کو بولا فاران دعا کر لو ہو سکتا قبولیت کا وقت ہے کیا حسین موسیقا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ جدہ کے اندر کون سا موسم ہے یہ جدہ میں کم فوق ہوتی ہے 6 اپریل کو اسلامباد لاہور والی ہمچل والی حدا والی یہ بادل نیچے آئے میں سبحاناللہ واو حسین حسین کیا دیکھیں گاڑی میں جا کے ایسا ہی ہے یہ چلیں چلیں ہم نے کہا تھوڑا باہر نکل کے دیکھتے ہیں سڑک پہ جا کے گاڑی میں بیٹھ گھوم کے دیکھتے ہیں کہ کیسا موسم ہو رہا ہے باہر گاڑی کے اوپر جو ہیومیڈ ہوا ہے اوس ہی ہے ہیومیڈ جو کچھ بھی ہے بڑا زبردست ہے یہاں پہ گلی نظر ہی نہیں آرہی ہے موسم گاڑی کے اوپر کیسے پانی پانی ہو رہی ہے ہم مین روڈ پہ نکلیں مین ہائیوے کہلو آپ اس کو ہمارے کر کے بالکل سامنے چیک کرو ذرا ہم وہ سمندر چل کے دیکھیں پھر ہاں ایسے کبھی نہیں دیکھا اتنا بھائی اور اتنا فوجی یہ دیکھو گاڑیاں گاڑیاں سایڈ پھڑی ہیں اندر آگے دیکھی نہیں رہا لوگوں یہ دیکھو بورٹ دیکھو بھائی یہ دوار جمل کا اوٹ دیکھو دنلا نظر ہی نہیں آرہا اوٹ اور اوٹ اور یہ ٹاور دیکھو یہ ابھر کے فارسی 7 ہے چیک کرو کہاں ہے پتہ نہیں دیکھو ہم لوگ سمندر آئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سمندر میرے سامنے ہے یا پیچھے سمندر دیکھاتا ہم آپ لوگوں کو کہ کیسا دیکھ رہا ہے یہ سمندر ہے یہ بھر ہے واو کیوں کونسی جگہ ہی ہم کسی خواب واب میں تلیئے ہیں ہم شفٹ ہو گئے ہیں اور بھائی اگر آپ لوگوں کو یہ ریئیٹ لگ رہے ہیں کہ ہم اتنا حیران اور خوش کیوں ہو رہے ہیں تو جدہ میں کبھی فوگ بھوگ نہیں ہوتی کبھی نہیں دیکھی بھائی پانچ سو میٹر کا کلیر دیکھتا ہے ایک دم کلیر دھوپ میں اور دیکھ سمندر میں بھی اندر اب وہ پتھر اتھر بھی دیکھ رہے ہیں سمندر ٹھہرا ہوا کتنا ہے لہرہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی بوٹ ووٹ نہیں چل رہی نا یہ بادل ہی ہے یہ بادل ہی ہے کسی توفان کے آنے سے پہلے کا سناٹا تو نہیں ہے یہ بھاگ جائیں یہاں سمندر سے کیوں توفان سمندر سے ہی آ سکتے ہیں توفان سے آنے پہلے توفان کے آنے سے پہلے سناٹا آتے ہیں جی توفان سمندر سے ہی آتے ہیں اچھا اسی سناٹے میں کھڑے ہو کے مجھے اور نمو کو دونوں کو ایک خیال آرہا تھا اور دونوں دوسری سے کہہ نہیں رہتے وہ یہ ہے کہ در بھی لگ رہا ہے کہ کہ کہیں کوئی اکتم بڑی بڑی اسمان جتنی لہر تنی دور کیا ہو رہا ہے بادل بھی گھر آج رہے چاہید بھاگ لیتے ہیں گھر سیف تھے ہم گھر میں بہار آکے ابھی کیسی آوازیں ہیں بہاریوں کی آوازیں ہیں کہ ہر آواز الگ لگ رہی ہے ایسا موسم ہے آج تک کسی نے جدہ میں ایسا موسم نہیں دیکھا میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا موسم جدہ کے اندر اتنا ٹھہرا سمندر میں نے لائف میں نہیں دیکھا شدید اس موسم میں تائف کی رنگ روڈ چڑھو تو نیچے پہاروں کے دھن دکھتے ہیں اس میں پھر شور ہوتا ہے ایتنا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا جدہ کے اندر پانی ہیل نیرا سمندر کا دیکھے ہیں تو پانی دیکھیں آپ برائٹ کریں پانی دیکھیں پانی دیکھیں آپ یہ دیکھیں وہ لہریں یہاں آگئی بتاؤ پارٹیوں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں جدہ میں ایسا موسم ہاں بھئی جدہ ہے ہی ہو ہدا ہی ہو ہدا ایسے ہی ہدا کا رنگ روڈ لگتا ہے موسم موسم 6 اپریل 6.56 اے ایم اور چاں موسم مست اس دھند کے پیچھے پارچی 7 ایتنا قریب تھی جی زیرو ویزیبلیٹی ہی بھی ہے زیرو دیکھیں یہ فارسی سیون کیا کہنا چاہیں گی آپ کبھی نہیں دیکھا بھائی میں نے یہ یہاں پر ہلسا موسم میں دیکھیں نہیں رہتی فارسی سیون بھائی دار آگئے ہم الحمدللہ لیکن موسم بہت پیار ہو رہا ہے بی بھی تھوڑی تھوڑی سی فوق کم ہوئی ہے تھوڑی سی بالکل تھوڑی سی لیکن یہ بھائی ہے افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو نمو نے مجھ سے افتار سے پہلے پوچھا کہ ماں کیا کھائیں گے تو میں نے کہا آج مجھے سرپرائز دینا کچھ تو ماشاءاللہ دبارک اللہ چیک کرو کیا کیا سرپرائز میں ہے سب سے پہلے دودرو افزا اس کے بعد ٹینگ اور یہ تھوڑا تھوڑا اس لئے بنایا ہے ورنہ ہمیشہ بچتا ہے یہ فروٹ چاڑ یہ امرود نمو نہ لگ اس لئے رکھیں کیونکہ مجھے اچھے نہیں لگتے تو اس وجہ سے یہ اپنی چارٹ میں خود ملا کے کھائیں گی ٹکے ماشاءاللہ پلاو پورن نگٹس ماشاءاللہ پیریس ساموسے لوڈڈ فرائز اور چینی کی چارٹ ماشاءاللہ پیریس ماشاءاللہ پیریس ماشاءاللہ پیریس ربی ایالی ربی ایسی کی دنوں سے منوزیہ چل رہی تھی ایسی کی بیڈروم میں اس میں اپنی مرضی سے ٹھنڈا کرتا تھا جب اچھا موسم ہوتا تھا تھوڑی سی چھوڑی سی چھوڑی سی ٹھنڈی آوا پیک دے تھا لیکن اب کیا ہوا کیا زیادہ گرمیاں آرہی ہیں تو اس کے لئے ہم نے کہا کہ رجعہ اس کے لئے کہ اسی مردے کے اندر گیس ڈلوائی جائے اور اس کو دوبارہ سے ٹھنڈا کیا جائے تو بہتر ہے کہ ہم نیا ایسی لیتے ہیں فائنلی ہم نے اس دفعہ چوبیس ہزار یونٹ کا ایسی لیا مطلب میرا خیال سے وہ دو ٹن بنتا ہے دو ٹن بنتا ہے بارہ ہزار کے ایک ٹن ہم نے چوبیس ہزار اور دو ٹن بنتا ہے اسی لئے کیا کہ وہ بڑی جگہ پوری کور کے رہے ہیں ہنڈڈ پرچنٹ اور کیریئر کنپنی ہے ابھی وہ لگانے نہیں بڑی محنت کرتے ہیں کسیم سیلو یہ جو پہلے یونٹ لگا پتا ہے تو اس کا یہاں پہ سارے پائپ بغیرے لگتے تھے تو یہ ڈائرٹ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اب یہ جو نیا یونٹ ہے اس کے دوسری سائٹ پہ اس نے بھائی نے کہا کہ یہ ایک میٹر کا اس کے اندر جوڑ لگے گا پھر یہاں پہ لگے گا بھائی جی یہ پائپ میں جوڑ لگانے سے کوئی کرکتہ نہیں پڑے گا بھائیں اور بہنوں اگر آپ کو کوئی فری میں بھی یونین ایر کا ایس ہی دے رہا ہو نہ سب سے گھٹیا ترین کمپنی ہے یہ سب سے گھٹیا ترین آج تک اس سے برا ایکسپیرینس میرا کسی ایس ہی کے ساتھ دی رہا اور لیڈیز این جنٹلمنن اب یہ بسم اللہ کر کے آن ہونے جا رہا بسم اللہ مجھے اللہ بابا جی یہاں 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 اب آپ کی تندک بتاؤ کیسی ما شاہ اللہ کتنا جمبو ہے شاہ شاہ خوش خوش ماشا اللہ اس سے کتنا بڑا نہیں ماشا اللہ ہاں اب ہمیں یہاں پر گرمی نہیں لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اے سی لگ گیا اے سی لگ گیا اور محول اتنا ڈھنڈا ہو گئے کہ ہمیں اے سی بند کرنا پڑ گیا اور دوسرا ہی جو یہاں ما شاہ اللہ گند کر کے گائیں یہ لوگ تو یہ کون سمیٹے کا پارٹیوں پارٹیوں کہانی سنو گے آؤ ایک زبردست قسم کی کہانی سناتا ایک گاؤں ہوتا ہے اس کے اندر ایک باپ اور بیٹی رہتے ہیں جو کہ بے انتہا غریب ہوتے ہیں اور اس کے غریب ہونے کے ساتھ ساتھ مقروض ہوتے ہیں اس گاؤں کے منشی کے گاؤں کا منشی وہ والا شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو سود پر قرضہ دیتا ہے سود مطلب انٹرسٹ کے اوپر قرضہ دیتا ہے وہ قرضہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے اور وہ سود اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے تائم کے ساتھ ساتھ کہ وہ اب اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ایک دن منشی جو ہے وہ اس کے باپ کو بلاتا ہے اپنے پاس اور کہتا ہے کہ دیکھو قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے سود اس سے ڈبل ہو چکا ہے تم ادا تو نہیں کر سکتے کسی بھی صورت سے تو تم ایک کام کرو ہم ایک گیم کھیلتے ہیں کہتا ہے کیا گیم ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری بیٹی کو دو بیگز کے اندر دو پتھر پیش کروں گا ایک کالا ایک سفید وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا منشی کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی نے وہ بیگ چوز کیا جس میں وائٹ پتھر ہوگا تو اس کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی اور میں تمہارے قرضیں معاف کر دوں گا وہ کہتا ہے اچھا اور کالے پتھر میں کیا ہے وہ کہتا ہے اگر کالا پتھر بیگ اس نے چوز کر لیا تو اس کو مجھ سے شادی نہیں کرنی پڑے گی میں تمہارے قرضیں معاف کر دوں گا کہتا ہے تمہارے لئے تو وین وین سچویشن ہے تمہارے قرضیں معاف کر رہے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے مشورہ کرنے تو اپنی بیٹی سے پھر میں بتاتا ہوں واپس آتا ہے اپنی بیٹی کے پاس بولتا ہے اس کو ساری بات بتاتا ہے اس کی بیٹی کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دن آتا ہے جس دن لڑکی کو بیگ چوز کرنا ہوتا ہے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں پورے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو لڑکی جو ہے منشی پر خاص نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے اور وہ دیکھ لیتی ہے کہ منشی نے دونوں بیگ میں سفید پتھر رکھے ہیں بڑی حیران ہوتی ہے کہ بھائی اس نے دونوں میں سفید پتھر رکھ دی ہے یعنی وہ کوئی سا بھی بیگ چوز کرے اس کی دو شادی ہونی ہونی ہے منشی سے کہتی ہے اچھا ابھی بتاتی ہوں تو وہ جیسی ہاتھ ڈالتی ہے بیگ کے اندر پتھر نکالتی ہے اور پرا دیتی ہے اور وہ پتھر گر کے مکس ہو جاتا ہے باقی پتھروں میں سب اگدم لک لک رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا پتھر تو گر گیا جو لڑکی نے سلٹ کیا تھا لڑکی کہتی ہے پریشان ہونے کی کچھ بات نہیں ہے آپ نے غبرانا نہیں ہے آپ ایک کام کرو جو دوسرا بیگ ہے جس میں ایک پتھر ہے ابھی بھی چیک کرو کہ وہ کونسا پتھر ہے جو وہ پتھر ہوگا اس کا اپوزٹ والا میرے ہاتھ سے گر گیا ہوگا سب بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ بات تو بڑی زہانت والی کر رہی ہے دوسرا بیگ کھولتے ہیں اس کے اندر سفید پتھر نکلتا ہے سفید پتھر نکلا مطلب میرے ہاتھ میں جو پتھر وہ کالا تھا اور وہ گر گیا تو اب جو ہے میں نے کالا پتھر چوز کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ کے سارے قرضیں معاف ہو گئے اس منشی کی شرط کے مطابق آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس سٹوری سے میں نے اس سٹوری سے یہ سیکھا کہ دیکھو ہمیشہ پروائیڈ اوپشنز جو ہوتے ہیں آپ کے پاس صرف وہی اوپشنز نہیں ہوتے ہمیشہ وہی چیز نہیں ہوتی جو آپ کو دکھائی جاری ہوتی ہے ہمیشہ وہی چیز نہیں ہوتی جو آپ کو بتائی جاری ہوتی ہے آپ کے پاس اوپشنز ہوتے ہیں سوچنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے کسی بھی سیچویشن پہ اگر آپ ذہن پہ زور ڈال کے سوچیں تو آپ کو آپ کے مطابق حل مل جاتا ہے کہ آپ یہ کام صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سٹوری یہاں تک سنی اور پوری سنی تو یہ والی ایمو جی بنا کے بتائیے گا کہ پارٹیوں ہم نے سٹوری سنی ہے ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انسٹاگرام پہ اپنے بھائی کو فالو کر لیے گا کیونکہ آج کل آپ کا بھائی ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت ٹپس دے رہا ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے